فَلَمَّا جَاؤُمْ بِالْحَقِّ مِنْدِنَا قَالُ قُلُوا عَبْنَا اللَّذِينَ عَامَنُوا تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے قَالُوا عَبْنَا اللَّذِينَ عَامَنُوا مَاہُوا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وَسْتَحْيُوا نِسَاهُمْ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِنَا إِلَّا فِي ظَلَال لیکن یہ دعو جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا سوہ رتیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ عراف میں سورہ عراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو اور یہ تمہارا دین جو جو ہے فساد بچا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لارہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تا چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بڑا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن منفطاق اس کا نام تھا منفطاق منفطاق تھا جس وقت کے حضرت موسیٰ کو دریائے دیل سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا عمرات و فرعون بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا قُرَتْ وَعَنِ اللِّي وَلَك یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی تھندک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئے یہ بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمیسیز سیکنڈ وہ ہے ریمیسیز کے جو اس وقت اب تھا فرعون اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد بھی سا دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت لکتے تھے ساتھ پلے تھے ساتھ کھیلے کودے تھے ان کے لئے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وقال فرعون اب جب مرحرہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا